میں آپ کو بتاؤں میں بتاؤں ویرات کولی نے افغانستان کے خلاف سنچری کی وہ سارا اپنا ایشیا کا بھول گیا اسی کو پیکس کر دیا انہوں نے ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بابر آزم نے سنچری کر دی مگر یہ سٹرائک ریٹ 131.5 تھا جبکہ ڈیویڈ وارنر کا 147.3 ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ نکمہ ہے پھر بھائی اگر انڈیا ہی ہمارا پار ہے تو ڈومیسٹک سیکٹ اپ بھی جو ہے وہ پورا انڈیا کا آنا چاہیے اتنا ہی لمبا سیزن چلنا چاہیے پھر اتنے ہی سارے میچز ہونے چاہیے پھر اگر آپ اس طرح یہ کمپیرزن کر رہے تو پھر پورا سسٹم کا کمپیرزن کر رہے تو پھر پورا سسٹم کا کمپیرزن نہیں وہ تو خیر تین سال بات تھی نا ویرات کولی کی تو وہ اکتر وی سنچری تین سال سے اٹکیوی تھی اس لئے اس کی تنی امپورٹنز تھی ورنہ تو کوئی امپورٹنز تھی چار چھوٹے ہیں اس کے چار چھوٹے ہیں دوستو ہم یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا رمیز رازہ یار کتنا بڑا دوگلہ نکلا ہے میں اس کو تھوڑا سا سمارٹ کرکیٹر سمجھتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمیز رازہ نے انڈیا میں کافی کومنٹری کیے تو اس کو آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے اور اس کا جو پی سی بی چیئرمن بننے کے بعد بدلہ بدلہ روپ ہے میں تو بلکل شاکٹ ہوں روش شرباک بیرات کولی یہ وہ مطلب بیرات کولی کے چار چھوٹے ہیں افغانستان کے عوض اس کے بعد وہ سنچری مار رہے یعنی کیسا کرکیٹر ہے یار مطلب کیا اس کا سین یار کس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں آنگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ کتنا بڑا پاگل ہے اور پاکستانی میڈیا رییکشن دے رہی ہے بھارت کا جو ایشیا کب خراب گجرا اس پر پہلے یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو کی لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شاہل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو پار ہے وہ انڈیا کو چھوڑ کے ہم کیا ہم اسٹریلیا کو کر سکتے ہیں بیکیوز ہم ڈومیسٹک سیٹ اپ لاتے ہیں اسٹریلیا کا مگر جو ہمارا پار ہے ہر چیز کا وہ انڈیا ہے انڈیا کو ہرا دیا ایشیا کب جیتے ہیں انڈیا کو کیوں ہرا دیا ہم مطلب ہم ایک آٹویں نمبر ٹیم سے ہار رہے ہیں مگر ہم انڈیا کو ہرا رہے ہیں تو وہ کیا پار ہو گیا ہمارا میری بات سنو سوویرا میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ پہلے تو پہلی ہرڈل پر روک جاتے تھے آپ سمجھے ہیں یا نہیں ہیں تو اب تو آپ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ فائنل تک پہنچے ٹھیک ہے ہمارا پہنچے ٹھیک ہے مجھے ہیں جیسے میں نے کہا کہ فریز ہو جاتے ہیں مگر باکی ایشیا میں بھی تو ٹیمز تھیں اینڈیا کو تو وہاں پہ چرائے میں کھڑے کر کے سب کو گالیا گلوش دینی نہیں چاہیے تھی وہ تو فائنل تک بھی نہیں پہنچے تو ایسا نہیں کرتے ہیں وہاں کے فائنس اور ایسا نہیں کرتے ہیں وہاں کے لکھنے والے اور ایسا نہیں کرتے ہیں سوویرا پاشا این کمپنی جیسے کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ویراٹ کولی نے افغانستان کے خلاف سنچری کی وہ سارا اپنا ایشیا کا بھول گیا اسی کو پیکس کر دیا ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں بابر آزم نے سنچری کر دی مگر یہ سٹرائک ریٹ 131.5 تھا جبکہ ڈیویڈ وارنر کا 147.3 ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ نکمہ ہے وہ تو خیر تین سال بات تھی ویراٹ کولی کی 71 سنچری تین سال سے اٹکی بھی تھی اس لئے اس کی اتری امپورٹنس تھی ان کے بھی میڈیا بہت کچھائی کرتا ہوں چار چھوٹے ہیں اس کے چار چھوٹے سنچری تو ہوگی سنچری ہوگی پوائنٹ کہنے کہ یہ ہے کہ سنچری جب پاکستانی کرتے ہیں تو ویسے چھلانگیں مارا کرے یہ چار چھوٹنے کو تو رمیز پھر میں قدرت کا نظام کہوں گی قدرت کا نظام is very famous these days آپ کے پاس اتنے اچھے پروڈکس ہیں کہ اگر وہ اپنی اپنی جگہ پر اچھا اچھا کھلنا شروع کر دینا تو آپ کو یہ انڈیا کی جیت کی پروڈکشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ببکل اور نہیں دیکھیں وہ وہ میں نے وہ بات کی جب انہوں نے انڈیا کی جیت کی بات کی تو i had a very strong counter to that کہ آپ انڈیا سے جیتنے کی بات کر رہے ہیں باٹ ایشیا کب ہارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اور ایک وہ ٹیم سے جو کہ 8th rank ٹیم ہے آپ اس سے ایشیا کب ہار گئے باٹ اینڈیا تو why keeping انڈیا as par جبکہ ہم جو domestic system ہے وہ اسٹریلیا کا لاتے ہیں پھر بھائی اگر انڈیا ہی ہمارا par ہے تو domestic setup بھی جو ہے وہ پورا انڈیا کا آنا چاہیے اتنی ہی ساری ٹیمز ہونی چاہیے کوئی کیا 33 ٹیمز وہ اتنی ہی domestic ٹیمز ہونی چاہیے اتنا ہی لمبا سیزن چلنا چاہیے پھر اتنے ہی سارے میچز ہونے چاہیے پھر پھر اگر آپ اس طرح یہ comparison کر رہے ہیں تو پھر all together پورا سسٹم کا comparison کر رہے ہیں then don't compare a team صرف یہ کہہ کہ وہ ایک مہنگی commodity کی ٹیم ہے ایک ایک زیادہ خرچے والی ٹیم ہے تو پیسے سے تو میں بار بار یہ بات کرتی ہوں اس میں تم موکس سے پیسے میں بناتے ہیں اس سے پیسے کے پاس پیسے ہوئی ہیں اور وہ وہ خرصے میں بنایا اور پر موجود کر رہے ہیں پیسے آپ کھر عمید چاند ہے جیب موکس کھر کھھلیں گا پیسے کی طاقت یہ بھی کردیا رمیز راجہ ہو بابا رازم ہم میڈیا کی لوگوں تھوڈیوبرز ہم تو یوٹیوبر ہمیں اور میڈیوبر ہوں یوٹیوبر ہوں یا جرنلسٹ ہوں جو اور مین نہیں آپ کو دینا گیا پر بھی کام کرتے ہیں کیا؟ کیا؟ the most in Asia ٹھیک ہے اگر financially secure کسی ریجن کے سارے کے سارے پلیئرز جو کرکٹ میں first class level تک پیر ہوتے ہیں تو financial security انڈیا میں سب سے زیادہ ہے پلیئرز کو اس کے علاوہ جو countries ہیں let's say پاکستان ہے اور سر لنکا ہے ادھر instability کا aspect زیادہ ہے اور کیونکہ وہ unstable مطلب unstable feel کرتے ہیں اور insecurity ان کی زیادہ ہے اور تو fear of failure will always remain it will always remain with people the ones who are living on the edge کہ یار اگر نہ کیا تو باہر ہو جاؤں گا اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میں باہر ہو جاؤں گا یہ ابھی یہ recently 8-10 خوش قسمت لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ یہ کریں نہ کریں یہ وہیں رہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا reaction تھا رمیز رازہ کو لے کر میں seriously shocked ہوں رمیز رازہ کا یہاں basically point یہ تھا کہ انڈیا کا ایشیا کپ خراب گیا ہے تو اس سے پاکستان کے ایشیا کپ کو ماف کیا جائے انڈیا کا ایشیا کپ میں کے ملے ایک performance تھی ویرات کولی کا handed اس کو ہی hyped کر کے دکھایا گیا وہاں کی انڈیا کی performance بہت خراب تھی یہ تھا انڈیا کیا performance بہت خراب تھا انڈیا نے مال لیجے جو افغانستان کے علاوہ جو پاکستان سے پہلا میچ جیتا وہ بھی بہت مطلب اچھے سے نہیں جیتیا اور جو ہونگ کون کے خلاب میچ تھا وہ بھی مطلب ہم نے بہت اچھے سے نہیں جیتا جس طریقے سے جیتنا چاہیے تھا سری لنکا کے خلاب ہم ہارے 19 میں اوپر میں آپ کو پتا ہے باہت کافی close جا کے ہارے لیکن انڈیا کا وہ standard نہیں ہے کسی لنکا سے ایسا ہارنا چاہیے ہمیں پھر same situation بہنی پاکستان کے ساتھ جو second match اس میں بھی ہم کافی close جا کے ہارے جیتا جیتا ہے میں چھا رہے تو آپ سمجھ سکتا اور یہ ہی بالنگ ہے سیم ہماری جو جا رہی ہے تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بومرن نہیں ہے ایک چیز تو آپ کو کنفرم بتا دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ دیپک چہر آ جائے ہر سل پڑیل کی جگہ بٹ سیم بالنگ ہے ہر سل پڑیل کا بھی کچھ خاص اچھا پرفارمنس نہیں رہا ابھی تی ٹونٹیز میں تو آنگے ہمیں پتا چلے گا حالانکہ مجھے انڈیا کی بالنگ بہت ہی مطلب کمجھوڑ لگ رہی ہے کیونکہ انڈیا کے بیسٹ مین اگر ہر میچ میں دو سو چیز کرنے کا جگرہ رکھتے ہیں تو پھر بھائی ٹھیک ہے انڈیا ورلڈ کپ جیت جائے گی یا ہر میچ میں دو سو تیس دو سو بیس رن بنانے کا جگرہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے انڈیا ورلڈ کپ جیت جائے گی ادر وائز نو چانس والنگ کو لے کر اگر کچھ سونگنگ کنڈیشن ملی یا ایسا سیچویشن مل گئی جہاں پر بھوونیشویر یا دیپک چہر کو بگن ملنے کی اوپر سے سمبھاب نہ ہے تو اچھی بات ہے ادر وائز مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ والنگ میچ جیتا پائے گی حالانکہ اسٹریلیا کے گراؤن بڑے ہیں تو کچھ چانسز بن سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں اپنی راہ دیجئے گا بات کرتے ہیں رمیز راجہ کے اس طریقے کے عزیب سے بہیویر کو لے کر تو میں بہت شوق تو رمیز راجہ ایک بہت اسٹیبلسٹ کرکیٹر ہے انڈیا میں کیسے ایسا کومنٹر تو رمیز راجہ کب یہ ایسا بدلہ روپ دیکھ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے پاکستان کی میں ایک ہی اسٹیبلسٹ کرکیٹر جس کی میں سائد دب رسپیکٹ کرتا ہوں وہ ہے وسیم اکرم اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں لگ رہا ہے حالانکہ وسیم اکرم کو تو میں نے لائف کھیلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب کرکٹ سمجھنا شروع ہوا تب تک تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے تو وسیم اکرم کا جو میں سینس دیکھتا ہوں کافی سینسیبل پلیار ہے کبھی بھی ایسا اولٹا سلٹا انہوں نے بیان نہیں دیا ہے قسمید پریمیر لیگ سے حالانکہ وہ جڑے تھے لیکن وہ وہاں پہ ہو رہی تھی اس میں بھی ایسا کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا تو مجھے وہی بس لگتے ہیں باقی سارے پاکستان کے سینسیبل پلیار نہیں ہے سب بے پروپ لگتے ہیں مصفہ اولوک بھی سینسیبل ہے لیکن مصفہ اولوک اس سٹینڈرڈ کو میچ نہیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی کافی سینسیبل ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے پلیز کامنٹ اور میر آئے در چینل کو سبسکرائب